موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں ہیدراباد میں کورونا متاثرین کی روز بروز برتی تعداد سے تشویش نیمز ہاسپٹل کے چار ڈاکٹرز بھی کورونا وائرس سے متاثر ہیدراباد کے گاندھی ہاسپٹل میں فیان گر پڑا کورونا کے دو مریض زخمی نسرگ دوفان نے رائے گڑھ میں دی دستک گھروں کی چھتیں اڑی تیز ہوایں اور آج خلیجی ممالک سے چودہ پروازوں کے ذریعے دو ہزار دو سو سے زائد ہندوستانیوں کی ہوگی وطن واپسی اور اپ خبروں کی تفصیل گریٹر ہیدراباد پر کورونا وائرس کا پنجہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے ریاست تلنگانہ کے دارالحکومت ہیدراباد میں جس طرح سے کرفیوں میں نرمی اور عوام کو راحت دی گئی ہے وہیں کورونا کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے پیش ہے اس سلسلے میں نیوز ایڈیٹر سبیہ تبصم کی تفصیلی ہے ریپورٹ گریٹر ہیدراباد کے مختلف علاہوں میں کورونا کے پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر پندرہ مائی سے جس طرح سے نرمی دی گئی ہے اور تجارتی مراکس کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے عوام کا سڑکوں پر نکلنا زیادہ ہو گیا ہے اسی طرح سے عوام میں کورونا کو لے کر خوف بھی کم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہیدراباد میں ماہ مائی کے پہلے پندرہ دن میں ہی 363 کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بعد 16 مائی سے 31 مائی تک 652 پازیٹیو کیسز پائے گئے اس کے علاوہ لاگڈون ایک میں اور لاگڈون دو میں عوام میں کورونا کو لے کر جو خوف تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے اس وقت کھانسنے پر چھینکنے پر اور سینیٹیزر کے استعمال اور سوشل ڈسٹنسنگ پر عمل کیا جا رہا تھا لیکن تیسرے لاگڈون کے بعد سے عوام میں خوف جاتا رہا اور وہ سڑکوں پر نکل آئے پہلے انہیں روکنے کے لیے پولیس موجود رہتی تھی لیکن اب پولیس بھی نہ رہنے کی وجہ سے اور صرف رات نو بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو رہنے کی وجہ سے کورونا پازیٹیو کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک کم مئی کو ہیدر آباد میں صرف پانچ کیسز سامنے آئے تھے جبکہ دس مئی تک روزانہ تیس کے اندر ہی کیسز سامنے آئے ہیں لیکن گیارہ مئی کو انیاسی پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں اس کے بعد روزانہ تیویس سے زیادہ متاثرین کی تعداد ہوئی ڈاکٹرز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ خود احتیاطی اخدامات کریں ورنہ اس کا خمیازہ خود انہیں بھکت نہ پڑ سکتا ہے کیونکہ جتنی احتیاط کی جائے گی اس بیماری سے اتنا ہی بچا جا سکتا ہے ہیدر آباد کے نظامس انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسس نیمز میں سات طبیعی عملے کے ارکان کورونا ویرس سے متاثر پائے گئے ہیں جس سے ہسپٹل میں نگہ دار سہت کی خدمات پراہم کرنے والوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے نیمز کے کارڈیالوجی شعبے میں کام کرنے والے چار ڈاکٹرز تین ملازمین میں کورونا کی علامات مضبط پائی گئیں تاہم آلہ عدیداروں کی جانب سے اس خصوص میں کوئی تزدیخ نہیں کی گئی ہے گزشتہ روز عثمانیہ میڈیکل کالج میں بارہ میڈیکل طلبہ کورونا سے متاثر پائے گئے تھے جس کے بعد ان کے ہسٹل کے دو سو چوریہ سی طلبہ کو الگ تھلک کر دیا گیا تھا شہر حدرابات کے گاندھی ہسپٹل جہاں پر کورونا کے مریضوں کا علاج کیا جا رہا ہے وہاں پر اچانک فیان گر پڑا جس کے نتیجے میں موزی مرز سے متاثرہ دو افراد زخمی ہو گئے ہسپٹل کی عمارت کی ساتھویں منزل پر بعض متاثرین زیرے علاج ہیں جہاں پر چھت کے حق سے اچانک فیان ان مریضوں پر گر پڑا اس واقعے میں دو مریض زخمی ہو گئے جن کا کہنا ہے کہ وہ اس واقعے سے کافی خوف زدہ ہیں لاغ ڈان کی وجہ سے بیرون ممالک میں پھنسے ہوئے ہندوستانیوں کو وندے بھارت میشن کے تحت منتقل کیا جا رہا ہے آج خلیجی ممالک سے چودہ پروازیں دو ہزار دو سو سے زائد ہندوستانیوں کو وطن واپس لائیں گی ان میں سے دس پروازیں متحدہ عرب عمارت سے چھ پروازیں دوبئی سے کچی کننور کجی کور تیروچی بینگلورو اور کلکتے کے لیے چلائی جائیں گی جبکہ ابودہبی سے چار پروازیں مسافرین کو امرسر کجی کوٹ کوچیاور تیروانن تپورم پہنچائیں گی دو ہا سے دو پروازیں چن نہیں اور تیروانن تپورم کے لیے چلائی جائیں گی جبکہ مسکت سے بھونیشور اور کننور کے لیے پروازیں آئیں گی اس مشن کے تحت پریشان ہالورکرز، بھنسے ہوئے سیاہوں، حاملہ خواتین، فوری طبی مدد کے کیسوں اور ممر افراد کو ترجیح دی جا رہی ہے خدائی کے دوران خدیم، نادار، برطن اور زیورات پر آمد ہوئے یہ واقعہ تلنگانہ کے زلے ویخار آباد کے پرگی منڈل کے سلطانپور گاؤں میں پیش آیا اطلاعات کے مطابق صدیق نامی شخص کی زمین کی خدوائی کے دوران یہ اشیاء دستیاب ہوئیں یہ خدائی مکان کی تعمیر کے لیے کی جا رہی تھی اس بات کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچ گئی جس نے ان اشیاء کا معنی کیا اور بعد ازاں ان اشیاء کو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے عہدداروں کے حوالے کر دیا گیا ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کے عہددار محکم آسار خدیمہ کی مدد حاصل کر رہے ہیں تاکہ ان نظر اشیاء کا حقیقت کا پتہ چلایا جا سکے نسرگ طوفان چہہ شمبے کی دوپہر ایک بجے ممبئی کے رائے گرزلے سے ٹکرایا اس کے بعد علاقے کے کئی گھروں کی چھتوں کو نقصان پہنچا اور بجلی کے کھمبے اکھڑ گئے اس سے پہلے محکم مسمیات کے ڈائریکٹر مرتنجن مہاپاترہ نے کہا تھا کہ بڑے گھروں اور جھوپڑیوں کی وجہ سے نقصان ہو سکتے ہیں چھت اڑ سکتی ہیں اور میٹل شیڈز بھی اڑ سکتی ہیں بجلی اور فون کی لینوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے آنے والے توفان کے پیش نظر حکومت کی جانب سے کی جانے والی تیاریوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے دفتر سے ٹوٹ کیا گیا ہے کہ ممبئی کے علاوہ تھانے پال گھر رائے گھر رتنا گری اور سندو گری ازلا میں بھی الٹ جاری کیا گیا ہے گجرات حکومت نے کہا ہے کہ اب تک پچاس ہزار سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ عوام کو ایک سو چالیس پناہ گاہوں میں منتقل کیا گیا ہے ممبئی پر سمندری توفان کے خطرے کے پیش نظر ہوائی اڈے اور میٹرو پولیس کی بندرگاہوں پر حکام کی سیکوریٹی خلق میں خصوصی انتظامات کیے ہیں توفان نسرک ممبئی کے قریب ساحل پر پہنچے گا کورونا ویرس بہران کے درمیان دہلی میں ایک مرتبہ پھر سے بڑی سطح پر سی اے اور اینارسی کے خلاف مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں دہلی پولیس کو ایسا الٹ ملا ہے لیکن دہلی پولیس الٹ ملنے کے بعد جب شاہین بھاک کی چند خواتین پھر سے سی اے اور اینارسی کے خلاف دھرنا شروع کرنے کے لیے پہنچ گئیں اطلاع کے ساتھ ہی پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور تھوڑی دیر بعد ہی خواتین کو سمجھا بجا کر وہاں سے واپس روانہ کر دیا گیا وہیں اس الٹ کے ملتے ہی دہلی کے سبھی ازلا کے ڈی سی پیس کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے زلے میں خانونی انظام کو لے کر الٹ رہیں اور فورس کو تہینات رکھیں اس کے چلتے پیارہ ملٹری فورسکس کی کچھ کمپنیوں کو دہلی کے چند تھانوں میں رکھوایا گیا ہے مدھیا پردیش اسمبلی کی چوبیس نشستوں کے لیے بی جے پی اور کانگریس دونوں نے سیاسی بسات بچھانا شروع کر دیا ہے بی جے پی نے روٹوں کو منانے اور ڈیمیج کنٹرول کے لیے کائلاش ویجائی ورگیا کو بڑی ذمہ داری سوپی ہے تو کانگریس نے الیکشن مینجمنٹ اور سوشل میڈیا کے لیے پرشاند کشور کی مدد لی ہے مدھیا پردیش میں اسمبلی کی دو سو تیس نشستیں ہیں اور ان دو سو تیس نشستوں میں سے اس وقت چوبیس نشستیں خالی ہیں جن پر اسمبلی زمنی انتخابات ہونا ہے چوبیس نشستوں میں دو نشستیں وہ ہیں جن پر ایک بی جے پی اور ایک کانگریس رکنے اسمبلی کا انتخاب ہو چکا ہے باقی باویس نشستیں وہ جو سندھیا ہامی کانگریس ارکان اسمبلی کے استفعہ دینے کے بعد خالی ہوئی ہیں تبلیغی جماعت کے کارکنان کو پناہ دینے اور وبا کی امراض سے لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کے الزامے گرفتار الہباد یونیورسٹی کے پروفیسر محمد شاہد کو مخامی سیشن کورٹ سے زمانت مل گئی ہے پروفیسر محمد شاہد کے علاوہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے دیگر آٹھ افراد کو بھی کورٹ نے زمانت دے دی ہے پروفیسر محمد شاہد بشمل تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے تیس افراد کو گزشتہ اکیس اپریل کو پولیس نے کورٹین سنٹر سے گرفتار کیا تھا اس سے پہلے اکم اپریل کو الہباد کے تبلیغی مرکز سے ان افراد کو ہراست میں لیا گیا تھا بنگلہ دیش کے کاکس بازار میں واقعی اوکھمپیا کیمپ کے ایسولیشن سنٹر میں پیر کی رات کورونا ویرس سے متاثرہ ایک روہنگیا پناہ گزین کی موت ہو گئی مہاجرین راحت رسانی اور باز آبادکاری کمیشن کے ہیلت کو آڈینیٹر ڈاکٹر ابو طبعہ مہارج نے بتایا کہ متوفیقی فوری طور پر شناک نہیں ہو پائی اس کی عمر تقریباً ستر سال ہے انہوں نے بتایا کہ وہ کورونا ویرس سے فوت ہونے والے پہلے روہنگیا پناہ گزین ہیں انہوں نے کہا کہ بہت سے روہنگیا پناہ گزین کورونا ویرس سے متاثر ہو چکی ہیں جن کا علاج ایسولیشن سنٹر میں کیا جا رہا ہے امبیٹ کر اردینیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ہیدر آباد میں کورونا متاثرین کی روز بروز برتی تعداد سے تشویش نیمز ہاسپٹل کے چار ڈاکٹرز بھی کورونا ویرس سے متاثر ہیدر آباد کے گاندھی ہاسپٹل میں فیان گر پڑا کورونا کے دو مریض زخمی نسرگ طوفان نے رائے گڑ میں دی دستک گھروں کی چھتیں اڑی تیز ہوا ہی اور آج خلیجی ممالک سے چودہ پروازوں کے ذریعے دو ہزار دو سو سے زائد ہندوستانیوں کی ہوگی وطن واپسی اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردینیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی